بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم welcome back dear teachers dear teachers آج کا جو ہمارا یہ جو ویڈیو لیکچر ہے یہ آنے والے جو کچھ دن ہیں ان کی آپ کی پلاننگ پر بیس کرتا ہے ابھی تک ہم نے بچوں کے ساتھ جتنے کونسپٹس سیکھے ہیں شیئر کیے ہیں لرننگ کی ہے ان کو آج ایک طرح سے چیک پوائنٹ آ گیا ہے کہ ہم یہاں پر چیک کریں کہ کون سا بچہ کس کونسپٹ کو لے کے کہاں تک پہنچ جائے یاد رکھیں یہ پری سکول ہے سکول سے پہلے کا وقت جس میں بچوں کو ہم نے وقفے وقفے بعد آ کے ایک ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچے ہیں اور کون سا بچہ کہاں تک پہنچا ہے بالکل اسی طرح ہی جیسے آپ کے پاس اگر کچھ مریض آتے ہیں تو ڈاکٹر ہر پیشنٹ کا الیدہ الیدہ تیمپریچر لیتا ہے ایک ہی تیمپریچر سے سب کو وہ دوائی نہیں دیتا اسی طرح یہ جو اسیسمنٹ ہوتی ہے کتابوں میں چھوٹے بچوں کے لیے یہ ایک طرح سے تھرمومیٹر ہوتا ہے جو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس کون سا بچہ کس کونسپ کو لے کے کہاں پہ موجود ہے اس لیے اس ڈیسیزن کے بعد آپ اپنی اگلی پلاننگ کو لے کے چلتے ہیں کہ مجھے آگے آنے والے ویکس میں یا ڈیز میں یا لیسنس میں کس طرح کی ایکٹیوٹیز کو ان کو آپریٹ کرنا ہے کہ نیا کام بھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ شروع ہو جائے اور پچھلا کونسپ جو تھوڑا ویک ہے وہ بھی ساتھ ساتھ بلٹ اپ ہوتا رہے پری سکول میں اسیسمنٹ کا نام یہ ہے اسیسمنٹ کا نام یہ نہیں ہے کہ دس میں سے کتنے نمبر یا پچاس میں سے بچے نے کتنے نمبر لے لیے وہ صرف ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے اپنی ذہنی تسلی کے لیے کہ اتنے نمبر آگے نمبروں سے کونسپٹ کی جو ڈیپھ ہے وہ کبھی بھی چیک نہیں ہو سکتی وہ تبھی چیک ہو سکتی ہے جب آپ اس کونسپٹ کو بچوں سے کر کے یا پوچھ کے اس ایکٹیوٹی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو پھر ہی آپ کہہ سکتے ہیں ہاں کہ اس کو دس میں سے دس دینے ہیں یا دس میں سے دو دینے ہیں اور پری سکول کی ٹیچر کے یہ مارک ہوتے ہیں دس میں سے دو مارک ٹیچر کا ہوتا ہے بچے کا نہیں جتنی زیادہ اچھی اپنے پر ٹیچر ڈالے گی اتنا زیادہ دس میں سے دس کے چانسز ٹیچر کے زیادہ بڑھیں گے اور بچے آپ کو پر فارم کر کے دکھائیں گے اس لیے تمام ایکٹیوٹیز جو کلاس میں کرائی جاری ہیں وہ آپ کو دس میں سے دس نمبر دینے کے لیے ہیں بچوں کے لیے نہیں تو کتاب کے صفحے پر ٹیچر کچھ کونسپٹ جو دیے گئے ہیں یہ اسیسمنٹ ہیں اسیسمنٹ کے مطابق آپ نے بچوں کو جتنے کلرز اور نمبرز اور کونسپٹ ہم نے ان کو سکھائے ہیں ایک ایک کر کے ہر بچے سے آپ نے وہ پیج کمپلیٹ کروانا ہے اب آپ اس کو کیسے پلان کرتے ہیں کیونکہ یہ چار پانچ صفحے ہیں اگر آپ روز کا ایک صفحہ لیتی ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ کلاس میں گروپ میں باند دیتی ہیں بچوں کو اور اس کے حساب سے گروپ ون سے آپ ایک پیج کرواتی ہیں یا دوسرا پیج کرواتی ہیں یا پیجز کو آپس میں سوچ کر لیتی ہیں یہ کوئی ایسا اس میں کوئی ہارڈ ان فاس رول نہیں ہے کہ آج یہ کریں اور کل یہ کریں آپ کونسپٹ کو سوچ بھی کر سکتے ہیں گروپ میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو in the end of these pages پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا بچہ کس کونسپٹ کو لے کے کہاں پہ کھڑا ہے اور پھر آپ نے next جو ہے اپنے لیسنز کو پلان کرنا ہے اور ایکٹیویٹی کو پلان کرنا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات میرا پوائنٹ اور میری انسٹرکشن سمجھ آ گئی ہے کیونکہ یہ لیسنز آپ پیرنٹس بھی دیکھتے ہیں اور ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہو گیا ہے کہ بچوں کی لرننگ کا صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ ٹیچر کلاس کے سامنے کھڑیوں کے ضرور سے بولے اور بچے سیکھ لیں بچوں کی لرننگ اب بچے خود کرنے کے قابل ہیں یہ ٹوائنٹی ٹوائنٹی تھری ہے اس میں بچوں کے پاس ذہنی طور پہ اللہ تعالی نے بہت زیادہ صلاحیت دے کے بھیجا ہوئے اور ان صلاحیتوں کو استعمال کرنا آپ طور میرا کام ہے کیونکہ ہم اسی اللہ کو جواب دے بھی ہیں تو پریز اس اسیسمنٹ کو ایکٹیویٹی کے طور پہ انجوائمنٹ کے طور پہ اور ایک لرننگ لٹنس کے طور پہ ایک کرمومیٹر کے طور پہ استعمال کیا کریں اور پھر اس کے مطابق اگلی ایکٹیویٹیز کو پلان کریں اپنی خیال رکھیں اللہ حافظ